آپ سب کے علمے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں جو نتائج آئے اس سے ایم کیو ایم مکمل طور پہ ان نتائج کو تسلیم نہیں کرتی تھی لیکن اس کے باوجود پاکستان میں جب جمہوری مرحلہ نیا جمہوری مرحلہ شروع ہوا اور انتخابات کے نتائج نے وہ ایم کیو ایم میں دوبارہ دھوراؤں گا پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جس کو صحیح طرح سے گناہی نہیں گیا اس کی اہمیت اس وقت بڑھ گئی تھی لیکن ہم نے ہمیشہ کی طرح 1988 سے لے کر اب تک ہمیں جب بھی جمہوری پروسس کو آگے بڑھانے مستحقم کرنے یا اس کے لئے قربانی دینے کا جب بھی مرحلہ آیا ہے ایم کیو ایم نے ہمیشہ غیر مشروط حمایت کی ہے جمہوری پروسس کی 1988 میں بیندید محترمہ بیندید ہٹو کی حکومت بنانے کا مرحلہ ہو اس وقت بھی تمام تر دباؤ کے باوجود ہم نے بلا مشروط ان کی حکومت کی حمایت کی تھی اور اس حمایت کے ساتھ ساتھ سندھ کے شہری علاقے جن کی نمائندگی ایم کیو ایم کرتی رہی ہے اس کے مسائل بھی ان کے سپورٹ کر دیئے تھے 1918 میں بھی یہی اسی طرح کی مرحلہ تھا ہمیں اپوزیشن جماعتوں نے بھی اپنے ساتھ بیٹھ کے لاحمل تیار کرنے کے لئے بلائیا ہوا تھا اور پھر حکومت کی جانب سے بھی ہمیں تعاون کے حوالے سے اور جمہوری اس پروسس کو مضبوط کرنے آگے بڑھانے اور پاکستان میں جمہوریت کے استحقام کے لئے تعاون طلب کیا تھا تو ایم کیو ایم نے بغیر بلا مشروط بغیر کوئی شرط لگائے ہم نے پاکستان میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی جماعت جس کو جمہوری روایت کی مطابق حکومت بنانے کی دعوت دی جاتی ہے ہم نے ان کی حکومت بنانے میں مدد کی اور جب یہ گفتگو کا مرحلہ یہاں تک آیا کہ اگر ایم کیو ایم حکومت کا حصہ بھی ہوگی تو اس کا ایک اچھا تاثر سندھ کی شہری علاقوں میں بھی اور حکومت کو بھی اتمنان رہے گا کہ ایم کیو ایم جیسی اہم جماعت ان کے ساتھ ہے تو بہت سارے تحفظات کے باوجود ہم نے اس کو بھی قبول کر لیا تھا آپ سب کے علمے ہیں کہ اس حوالے سے ہم نے ایم کیو ایم کے دو عراقی نے قومی اسیملی کا نام وزارتوں کے لیے دیا تھا جس میں کی میرا نام شامل نہیں تھا لیکن جب اعلان ہوا ٹی وی سے مجھے بھی پتہ لگا کہ نہ صرف یہ کہ پہلے ٹی وی پہ یہ خبریں چلتی رہیں تو میں یہ سمجھتا رہا کہ شاید یہ غلط فہمی میں دی جا رہی ہے لیکن جب نوٹیفکیشن آ گیا تو اس پہ ہم نے حکومت سے بات کی تھی اور میں نے خود خاص طور پر یہ کہا تھا کہ یہ میرے لیے بڑا امبیرسنگ سیچویشن آپ نے کریئٹ کر دی ہے کہ اس حوالے سے میں نے نام دیا تھا لیکن اس کے بعد میں واپس صبح حلب اٹھانا تھا میں واپس کراچی آ گیا تھا لیکن رابطہ کمیٹی نے اس وقت بھی اپنا دل بڑا کرتے ہیں یہ نئی نئی حکومت ہے نئی جماعت آئی ہے اور ہمیں اس وقت بہت ضروری ہم ایم کیم بھی ایک نئے مرحلے سے گزر رہی ہے کہ ہم اس جمہوری پروسیز میں اپنا تعاون جس حد تک بھی دے سکنے ہیں موزی صافیح حضرات اس کے بعد جب ہم حکومت کا حصہ بنے ہیں تو پھر ہم پہ بھی یہ شرط اور لازم تھا کہ جو پچاس سال سے گوکش سے زیادہ کی زیادتیوں کا سندھ کے شہری علاقوں کی پوری ایک تاریخ ہے ہم نے حکومت کے سامنے وہ تمام اور آپ سب نے وہ نکات دیکھیں ہوں گے دو مختلف قسم کے ایم او یو سائن ہوئے جس میں ہم نے آپ کی اپنی ان سندھ کے شہری علاقوں کی اور اس میں آدھے نکات پاکستان میں جمہوریت کے استحقام پاکستان میں میرٹ کا میرٹ کو قائم کرنے کے لیے پاکستان میں انصاف کے قیام کے لیے آدھے نکات سندھ کے شہری علاقوں کی اور آدھے نکات پاکستان میں مستحقم جمہوریت اور استحقام پاکستان کے حوالے سے تھے ہم نے اس وقت حکومت سے یہ وعدہ کیا تھا کہ حکومت بنانے میں آپ کی مدد کریں گے اور ہر مشکل محرلے میں آپ کا ساتھ دیں گے ہم اپنا ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے اور اپنے وعدے پورا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن اس سولہ سترہ مہینے بعد بھی اگر کسی ایک نکتے پر بھی کوئی ایسا پیشرفت نہ ہوئی ہو کہ جس کے بعد اتمنان ہو جائے کہ اب اس مرحلے پہ کم سے کم ایک نکتہ آ گیا ہے کہ پچاس پچاس سال سے سندھ کے شہری لاکھوں کے عوام جیسے کہ ہیدر آباد جو کہ سندھ کا تیسرا بڑا شہر تھا ستر سال سے اس کے پاس ایک یونیورسٹی ہم اس کو نہیں دے سکے پورا پاکستان کسی وقت میں پاکستان کا دوسرا یا تیسرا بڑا شہر تھا ٹیکس دینے کے حوالے سے بھی اس یونیورسٹی کے قیام کے حوالے سے بھی ایک نقطہ تھا کہ کچھ پیشرفت ہوئی لیکن وہ کاغذوں کی حد تک ہی محدود رہی تو اس مرحلے پہ کم سے کم یہ میرے لئے ملکل مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم میں حکومت میں بیٹھا رہا ہوں وزارت میرے پاس ہو اور سندھ کے شہری لاکھوں کے عوام ہم انہی حالات کا سامنا کرتے رہے جو ہمارے حکومت میں شامل ہونے سے پہلے تھے پھر میں دور آ رہا ہوں کہ ہم نے حکومت کا ساتھ حکومت بنانے میں دیا تھا ہم اپنا یہ جس سے تعاون ہم واپس نہیں لے رہے ہیں اور جمہوریت کے حوالے سے ایسے تمام تو تعاون ہم نے جس کا وعدہ کیا تھا حکومت سے وہ ہم دیتے رہیں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اب وزارت میں بیٹھنا بہت سارے سوالات کو جنم لے رہا ہے اور اگر ان نقاط پر کچھ عمل درامت ہو رہا ہوتا یا ہم دیکھ رہے ہوتے کہ اس میں حوالے سے سیریسنس ایسی ہے کہ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے تو شاید ہم تھوڑا بات اور انتظار کر لیتے ہیں لیکن اس حوالے سے سنجیدگی کی کمی نے بھی ہمیں مجبور کیا ہے رابطہ کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے پرسو ہماری بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوئی ہے ہم سب اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ کم سے کم میرا اب کابینہ میں بیٹھنا جو ہے بے سودھ ہے اور یہ بھی ایمکیم نے اپنے طرف سے ایک جیسر دیا تھا پارٹی کے کمینرشپ کے بعد کسی بھی وزارت کو سمالنا خود ایمکیم کے حصے کا ٹائم اس وزارت کو دینے جیسا تھا اور اس کے باوجود بھی یہ بھی ہوا تھا کہ ہم کابینہ میں ایمکیم کے عراقین ہوں گے اور خاص طور پر اگر سربراہ ہوں گے تو شاید ان نقاط پہ عمل درامت کرانا آسان ہو میرا خالق ہے ہمارے طرح جانب سے اس سنجیدگی کو بھی مکمل سنجیدگی سے جواب نہیں دیا گیا جانب سے اس سنجیدگی کو بھی مکمل سنجیدگی سے جواب نہیں دیا گیا تو میں پھر دھورا رہا ہوں کہ ہم حکومت سے اپنا تعاون جاری رکھیں گے لیکن وزارت میں بیٹھنے کا نہ بیٹھنے کا آج ہم نے جو اعلان کرنا تھا اسی لئے آپ سب کو بلایا تھا اور ایک اور بات کی بھی بزہت کر دوں کہ گزشتہ دنوں کہیں سے اور وزارتوں کی بھی پیشکش ہوئی تھی آج کے اعلان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کچھ لوگ نصیم جو ہیں وہ وہ رہیں گے کیبنٹ میں یا وہ بھی آپ کے ساتھ آئیں گے اور جب نہیں آئیں گے تو پھر وہ کس کے آدمی ہیں ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ کہ آپ سب کے علم میں ہیں کہ ہم نے نہ تو وزارت قانون اور انصاف مانگی تھی انصاف مانگی تھی نہ ہی جو ہم نے دو نام دیئے تھے اس میں فوروگ نصیم بھائی کا نام شابل تھا لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ حکومت جو پاکستان میں پاکستان ایک پاکستان میں جمہوریت قانون انصاف اور احتساب کے عمل کے لئے ان کو فوروگ نصیم کے جیسا ایک وکیل کی ضرورت ہے تو ہم نے کہا تھا حکومت ہمیں کیونکہ دو وزارتیں مانگی تھی ہیں اور ان میں سے آج بھی ہمیں ایک وزارت کو طلب کرتے رہیں ہمارا وہ وعدہ پورا نہیں ہوا تھا تو وہ حکومت نے اپنی ضرورت کے تحت اور پاکستان کی ضرورت کے تحت اور پاکستان کی ضرورت تو ہم سب کی ضرورت کے تحت لیا تھا لیکن کیونکہ ایم کی جانب سے وزیر میں تھا تو میں اس حوالے سے اپنے کابینہ میں نہ بیٹھنے کا آج میں نے ہم نے جو رابطہ کابیٹی نے فیصلہ کیا تھا اس سے آگا کرنے کیلئے آپ لوگوں پلائے ہیں کیا آج میں کابینہ کے جو تفضیر آزم صاحب کو بجوائیں گے پہلے سب سے پہلے آپ لوگوں کو اور آپ کے ذریعے اپنی عوام کو اعتماد میں لیا ہے باقی مرلے پورے کریں گے خالے پھائیں تافوزاد اگر دور کرنے کی یقین دانی کروای جاتی ہے تو یہ حتمی فیصلہ آئی ہے اگر وہ حکومت کے ساتھ سے یہ کہہ جاتا ہے کہ آپ کے تافوزاد کو دور کیا جائے گا جب ہم حکومت کے ساتھ ہیں اور حکومت کے اتحادی ہیں حکومت کے ساتھ تعبون کر رہے ہیں تو حکومت کی ابھی بھی ذمہ داری ہے اس سے میرے وزارت کو چھوڑ دینے کا کوئی وہ نہیں ہے میرے وزارت میں بیٹھنا جو ہے ایک طرح سے بہت بڑا ایک ایک سوال ہی ہے نا کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو رہا ہو تو حکومت کرنا چاہتی ہے بلکہ حکومت کو کرنا چاہیے تو ہمارا دست تعبون ان کے ساتھ برقرار رہے گا ابھی بھی ہیں اب آپ باہر آئیں کابینت سے میرے خیال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس عمل سے آپ ان شکایات کا مدعویٰ کر سکتے ہیں یا نہیں لیکن دو باتیں ہیں نا ہم نے تو ان کو جو ہماری مدد کی ضرورت تھی وہ مدد تو ان کو مل رہی ہے وہ تو مدد ان کو دی جا رہی ہے وہ تعاون تو ان کو وہ تعاون کی یقین دہانی تو میں آج اس کانفرنس کے ذریعے بھی کر رہا ہوں لیکن حکومت میں بیٹھنا اور پھر ڈیڑھ سال تک انتظار کرنا بہت سارے خدشات کو جنم دیتا ہے یہ بتائیے گا جس طریقے سے آپ نے مزارت چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے جب ایمٹیم نے بیٹی آئی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا تو کچھ لوگ درمیان میں دونوں جانت سے جو گیرنٹیر تھے اس حوالے سے وہ لوگ کہاں موجود ہیں اور اگر ایمٹیم نے تابعوزات کا ازار کرتی ہے کہ کراچی کو پیسہ نہیں دیا جارہا فنڈ نہیں دیا جارہا تو کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وفا کی حکومت کراچی میں کام کرانے میں دلچسپی نہیں رکھتی دیکھیں پہلی بات تو ہی کہ گیرنٹرز کا مجھے نہیں پتا ہے کہ دونوں طرف سے کون تھے دیکھیں پہلی بات تو ہی کہ گیرنٹرز کا مجھے نہیں پتا ہے کہ دونوں طرف سے کون تھے جانگیر ترین صاحب نے فون کیا تھا پھر وہ خود آئے تھے انہی کی موجودگی میں یہ معاہدیں ہوئے ہیں پہلا معاہدہ جس پہ سائن ہوا ہے وہ خود بنیگالہ میں ہوا ہے دوسرا بہدر آباد میں دو مناسب ترین جگہوں پہ یہ معاہدیں سائن ہوئے ہیں اور جہاں تک کراچی کو فنڈ دینے کا معاملہ ہے دیکھیں یہی تکلیف دے مرہلا ہے کراچی کی آبادی حکومت نے ہمیں بتائی ہے کہ ڈیڑھ کروڑ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ تین کروڑ ہے آجا ڈیڑھ کروڑ ہو یا تین کروڑ ہو دکانے تو تین کروڑ کی آبادی یا ڈیڑھ کروڑ کی آبادی کو کیٹر کرنے کے لیے بنتی ہے نا چاہے وہ کرتارپور میں بنے یا کراچی میں بنے تو کراچی اگر ڈیڑھ کروڑ کا ہے تو کتنا پرسنٹ بنتا ہے چھ ساڑھے چھ ساڑھے چھ ساڑھ کروڑ ساڑھ پرسنٹ بنتا ہے پاکستان کی آبادی کا بنا گیارہ بارہ پرسنٹ بنتا ہوگا تو ٹیکس بھی دکانوں کا ٹیکس تو اتنے ہی جانا چاہیے تھا نا سیلز ٹیکس کراچی نے ایٹی نائن پرسنٹ دیا ہے پورے پاکستان کا یہ حکومت کی فیگر سے آج بھی تمام تر نائن صافیوں کے باوجود پیسٹ فیصد کا تو ریویلیو جا رہا ہے نا بندرگاہ سے کہ الگ ہٹ کے آپ بتا دیجئے اگر ایٹی نائن پرسنٹ کراچی دے رہا ہے سیل ٹیکس تو پورا پاکستان کیا کر رہا ہے اگر کسی شہر کو پیسہ مانگنا نہ پڑ رہا ہو تو وہ یہی تو شہر ہے وہ اپنے ہی تو پیسے مانگ رہا ہے کرتارپور کا جب معاملہ آیا تو ہم نے کہا اگر یہ پاکستان کے سوفٹ ایمیج کے لیے ضروری ہے تو ہم بھی اس کے لیے تابون کے لیے تیار ہیں پاکستان کا استحقام پاکستان کی جمہوریت کھڑی ہے اس کو جو شہر ہزاروں عرب دے چکا ہے اس کو ایک عرب دینے کے لیے بھی اتنی تکلیف دا مرحلے سے گزرنا پڑے تو بھائی یہ تو ہم چندہ بھی کرنا شروع کر دیں شہر میں نکل جائیں ایک بار تو ایک عرب روپے تو اکٹے ہو جائیں گے ہم تو حکومت کو موقع دے رہے ہیں کہ کراچی کی شہریوں کو یقین دلائیں آپ پاکستان کے وزیر آزم ہیں آپ پاکستان کے صدر ہیں آپ پاکستان کی حکومت ہیں شہر سندھ کے شہری علاقوں کراچی ہیدر آباد میر پخات نواب شاہ سکھر یہاں کی بھی آپ حکومت ہیں وفاق کی حکومت کا مقصد ہے آپ ان شہروں کی بھی حکومت ہیں اسی نیس شہروں میں دینے میں کیا پاکستان کا قائن کوئی خفیہ ایسا قانون اور آئین بنا ہوا ہے جو روکتا ہو تو ہمیں آگے کر دیا جائے دیکھیں یہ فیصلہ تو یہ فیصلہ تو بعد میں رابطہ کمیٹی کو کرنا میرا فیصلہ میرا خالے آ چکی ہے سر یہ بتا دے گا کہ ڈیڑھ سال کے عرصہ راج اس کے اندر بار بار آپ سے وفاق کی حکومت کہتی رہی کہ کراچی میں جو آپ کی ایمکیم کے مسائل تھے جو یہ ہوئی کوکم کی حکومت مسائل کریں گے ڈیڑھ سال کا بڑا اعلان کر دیا اگر یہی اب آب آج آپ نے ایک بڑا اعلان کر دیا کہ آپ مدارات کا حصہ نہیں رہیں گی اگر یہی روئیہ وفاق کی حکومت تو کیا جو یہ اگر اس شہر کے ساتھ کوئی انتقامی کارروائی ہونے لگے تو پھر تعاون کہاں تک ہوتا ہے مجھے امید ہے اس بات کی یقین ہے کہ ایسا حکومت کے جانب سے ارادہ نظر نہیں آتا ہم نے پہلے بھی کہا کہ پیشرفت عذیتناک حد تک اس کی رفتار سست رہی ہے اس کی رفتار بہتر ہو جائے گی تو یہ شہر پاکستان کے ساتھ جمہوریت کے ساتھ کھڑا رہا ہے تو حکومت کے ساتھ بھی کھڑا ہے اور کھڑا رہنا چاہتا ہے اب بھی جو آئیں گے اب ان کو خشامدیت کہیں گے دیکھیں امید تو ابھی بھی بہت ہے یقین آ نہیں رہا ہے تو یہ پریس کانفرنس کرنی پڑ گئی اور ہم انتظار ڈیڑھ سال کوئی کم دن تو نہیں ہوتے تو ڈیڑھ سال تک کبھی اگر بار بار بتانا جانا ہر بار میٹنگ میں یہ بتایا جائے ہمیں آرے جانے سے بتانا پڑے کہ کیا تیہ ہوا تھا تو پھر سنجیدگی پہلے ہم تجربے کی کمی سمجھتے رہے اب ایسا لگتا ہے کہ سنجیدگی کی کمی ہو تو پھر بڑا مزاق لگتا ہے کہ ہم پھر بھی کنٹینیو کریں خیل بھائی یہ بتا دیں کہ آپ تحافظات کی وجہ سے باہر آرہے ہیں تو ایک احسان عمام پہ تھوڑا سا گور کے بھی کر دیں کہ آپ جو حکومت کے تعبون کے ساتھ ان کو تعبون برقرار رکھ رہے ہیں تو یہ واقعی حکومت کی محبت میں کر رہے ہیں یا ان مختبر قوتوں کی وجہ سے کریں جو چاہتی ہیں تو سلسل اسی برا سچا ہے تو آپ کو لگتا ہے انہوں نے کہا ہو گئے کہ آج اس صفحہ دے دیں ٹھیک ہے ڈینکیو 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 ڈینکیو